بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد زاکرز آپ دیکھ رہے زاکرٹیک یوٹیوب چینل کیونکہ آج ہمارے احمد سورٹ کالیکشن نمبر 37 ہے اور اس سیلیکشن میں ہم دسکس کریں گے تیبل آف آتھارٹیز تو چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تیبل آف آتھارٹیز کرنے کے لیے آپ کو سیٹیشن چھہی ہوگی تو سب سے پہلے آپ سیٹیشن کو انسائٹ کریں گے سیٹیشن یہ آپ سے میں نے سیٹ کیا ہے سیٹیشن ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ سے آپ کوئی بھی پیرگراف اٹھاتے ہیں کاپی کرتے ہیں اور پھر آپ اس میں یہ ڈاکومنٹ میں ایک سیٹیشن کریٹ کر دیتے ہیں کہ یہ پیرگراف یا یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ فلانی جگہ سے کس کیس ویبسائیڈ بکس جدر سے بھی آپ نے اٹھائے اس کا حوالہ دیتے ہیں تو اس کا ہم سیٹیشن کہتے ہیں یہ پہلے لیکچے میں ہم نے بسکس کی ہوا سیٹیشن ہم انسائٹ کرسے کرتے ہیں سب سے پہلے کوئی بھی سیٹیشن آپ نے یہاں سے انسائٹ کرنے ہیں یہاں سے میں نے تین سیٹیشن کلیٹ کی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹیشن میں نے کلیٹ کی ہے ابھی یہاں پہ آپ کو یہ دکھا دوں یہاں سے میں تین سیٹیشن یہاں پہ کلیٹ کی ہے ابھی کیا کریں گے سب سے پہلے آپ نے سیٹیشن کو یہاں سے سیٹیشن کرنا ہے جیسے کلک کریں گے بوکس آپ کو نظر ہے کہ بوکس کے لیفت سائیڈ پر اپکے تری ڈاٹ ہوگی تری ڈاٹس کو جیسی کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس سیلیکٹ ہو جائے گا سیلیکٹ کرنے کے بعد سائیڈیشن کے ٹیبل آف آٹارٹیز کے پہلے کمارڈ کو سیلیکٹ کرنے مارک سائیڈیشن جیسی مارک سائیڈیشن کریں گے تو یہ واقعی ایسے داریکل آپ کے پاس اس بوکس میں شو رہا ہوگا مارک سائیڈیشن کے بعد مارک ہو گیا لیکن اس بے مارک میں کلک کر رہے ہیں کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس مارک ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے دوسرے نمبر پر آپ سائیڈیشن اس کو سیکٹ کرتے ہیں یہاں سے اس کو مارک کرتے ہیں مارک کرنے آپ کا ایک ایک ہی کئیس میں کلک کریں اس کے بعد ساکر پر ایک سیکسز ہے ڈلیشن ہے ایسیو ایٹیشن ہے اگر آپ کو تیبل بنانے میں ہی سانی ہوگی اس کے علاوہ چلوں کو اмотрی زیادہ کاناری یہاں سے یہ مارک کھول کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کو کلوس کر دیتے ہیں اور ہوم میں آتے ہیں یہاں سے اس کو انچک کر کے ختم ہو جائے گا یہاں سے اس کو مارک کر دیتے ہیں مارک کرنے کے بعد اس پرنسل میں آتے ہیں مارک سائیٹیشن پر کلک کرتے ہیں یہاں سے اس کو مارک کر دیتے ہیں کٹیگری ایک ہی تک نہیں ہے یہاں سے مارک کر دیتے ہیں مارک کار کریں گے سیم ٹیکس کو سیلکٹ کرے گا اس کو آپ نے کلوز کر دینا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دوبارہ ہوں میں جاتے ہیں اس سمبل کو جیسے آپ اٹھائیں گے تو یہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس یہ جو ہے ویوز اس کا جو ہے آپ کا ڈاکومنٹ یہ سمبل لٹ جائے گا تو آپ کو پسانی ہوگی اس کے بعد دوبارہ جاتے ہیں ریفرسل میں اور انسٹ ٹیبل آف ہٹارٹیز پر کلک کرتے ہیں کلک کریں گے جیسی اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو کٹیگریز آپ نے سیلکٹ کی تھی وہ یہاں سے سیلکٹ کرنی ہے آپ سب دیکھ سکتے ہیں جو بھی نام دیا تھا اس کو یہاں سے تو یہاں سے میں کسس کو سیلکٹ کر دیتا ہوں یہاں سے اس کے دنیا میں جو لائن ہے وہ سیلکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے مختلف فارمیٹنگ یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں فارمیٹنگ لینے کے بعد یہاں سے سیلکٹ کر سکتے ہیں جو ہم نے پیسے کمانڈ پڑ دیا آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے ٹیبل بنانے اس کو کیسا اس کا پیوی ہونے چاہیے یہاں سے وہ آپ اس کی سیلکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو اوکی کریں گے جیسی اوکی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری سیلکٹیشن آپ کے پاس ایک ٹیبل میں کریٹ ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں پس آپ ٹیبل آف ہو آتھارٹیز کو کر سکتے ہیں اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیلکٹیشن اگر آپ اس کے بیو کر لے ایڈیٹ سیلکٹیشن پہ جائیں گے یہاں سے اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ایڈیٹ سورس پہ جائیں گے یہاں سے سیلکٹیشن کریئی سکتے ہیں ابھی ایک اور سیلکٹیشن سیلکٹیشن پہ جائیں گے ایڈ نیو سورس پہ جائیں گے اور یہاں سے آپ ایک سیلکٹیشن سیلکٹیشن کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے ٹائپ آف سورس سیلکٹ کرنے یہاں سے ساری ریکوائیمنٹ جو یہ کہہ رہے ہو اس کو اپنے ایفل کرنے اس کے بعد اوکے کر دینا اس سیلکٹیشن میں آپ پاس سیلکٹیشن ہو گئی ابھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیلکٹیشن میں میں سب ایک پیج میں لگائی ہے ضرور نہیں ایک ایک پیج میں لگائیں گے جہاں سے آپ کوپی پیش کریں گے تو تب ہی این چیز کو آپ اسمار پہنگے اس ساری فرض بھی میں نے بنایئی ہے سمجھانے کے لئے یہ کوپی موجود نہیں ہے تو آپ نے آپ کے ساتھ کریں آپ کو جیسٹ اپڈیٹ کریں گے تک میں آپ کے ساتھ میں نہیں اور یہاں سے اس لئے اس تھے سیلکٹیشن میں آپ جو پڑھ دے سیلگٹ کرنے کے بعد Whark图یٹیشن گہ تھے اس کو مارک پھڑ دیتے ہیں مارک کرنے کے بعد اس کو کلوز کر دیتے ہیں ہوم میں آتے ہیں اس سنبل کو دسیبل کر دیتے ہیں ریفرنسز میں آتے ہیں اور یہاں سے اپڈیٹ کر سکتے ہیں اپڈیٹ ٹیبل پر کلک کریں گے اور جیسے اپڈیٹ ٹیبل کریں گے تو یہ اپڈیٹ ہو جائے گا تو اس طرح آپ اپنے ڈاکومنٹ میں سیٹیشن کا ٹیبل بنا سکتے ہیں جس کو ہم ٹیبل آف ہاتارٹیز کرتے ہیں اس سے مختلف کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے لاحفظ